شاکت یوسف صحیح صاحب آپ کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ حکومتی اطراف سے بھی یہ باتیں آنے لگ گئی ہیں کہ انتخابات نہیں تھے صحیح پاکستانی بار کی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ منڈیٹ چھوڑی ہوا ہے ہمیں جو ہے یہ عوام کے آگے جو ہے سب کو سر جو ہے وہ جھکانا پڑے گا وقت تھوڑا گزرنے دیں کچھ راز ہمارے سینوں میں ہے جب مناسب وقت ہوگا تو وہ ایسے راز ہیں تو ایسا آپ حکومت میں نہیں لگ رہے ہیں ابھی سینڈر افنار ابھی آپ آپ اپوزیشن اپوزیشن ٹائپ باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں اسی کے ساپ سے ہی جواب دوں گا نہیں تو آپ نے کہا راز ہیں بہت سارے عوام کی بات ماننی پڑے گی چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے کسی اور کے حق میں ہو چاہے کہیں بھی ہو حکومت اگر کیپی میں ہماری نہیں ہوتی تو کس کی ہوتی آپ مجھے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوزار چوبیس کے الیکشن میں دھانلی ہوئی یہ بات میں نہیں بلکہ نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہم نے نہیں جیتا بلکہ ہمیں جتوایا گیا ہے اور زبردستی ہماری حکومت بھی بنائی گئی ہے نون لیگ کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں سینیٹر افنان اللہ نے آج اپنی ہی حکومت کی دو نمریوں کو لائیو شو میں بے نکاب کر دیا آئیں پہلے سینیٹر افنان اللہ کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مینڈیٹ کو ہی ختم کر دیتی ہے نا کہ ہم تو جیتے ہی نہیں تھے تو بھی پریسائز آٹھ پروری کو نتائج بدل کر ہماری حکومت بنوائی گئی ہمارے پاس تو اکثارے تھی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ظاہرہ نیہ جاویل تیف صاحب پارٹی کے سینیٹر لیڈر ہیں اگر وہ کوئی بھی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے اس میں بڑا وزن ہے اب وہ بہت سارے اور بھی لوگوں کے یہی تحفظات ہیں ان کے علاوہ بھی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے کہ جو آٹھ پروری کا الیکشن تھا اس کے اوپر اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے کیا ٹھیک نہیں تھے معاملات اس کے ٹھیک نہیں تھے جو وہ باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں جیتے تھے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریزلٹ تبدیل ہوئے ہیں کیسے ریزلٹ تبدیل ہوئے ہیں آپ کی فیور میں تبدیل ہوئے ہیں آپ کی اگنس تبدیل ہوئے ہیں کوئی ایک سپیلٹ ہوتا ہے نا یہ انہوں نے بولا ہے نا وہ پیکن چوز والی بات جو کی ہے وہ بات جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے اگر آپ بغور جائزہ لیں کدھر آپ پکوئے ہیں کدھر وہ چوز ہوئے ہیں یہ بھی ہوئے اور بڑی باتوں ہی ہیں میں بتا نہیں سکتا کچھ باگ تھوڑا گزرنے دیں راز ہمارے سینوں میں ہے جب مناسب وقت ہوگا تو کیا ایسے راز ہیں جو کہ راز پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہے ہیں آر کی فیور میں جا رہے ہیں وہ راز جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کے لئے مسائل پیدا کریں میں جب باہر آئیں گا مطلب یہ تو آنے والے ہوں گے کچھ کچھ سارے کتنے ایسے کتنے ایسے میرا خیال ہے چند مہینوں میں آ جائے گی چند مہینے سے وہ رات دو یا تین مہینے میں ہو سکتا ہے سے پہلے آ جائے گا تو ان دو یا تین مہینوں کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں جو راز آبی آپ کے سینے کے اندر دفن ہے اور وہ افشانی کرنا چاہ رہے آپ وہ جب آ جائے گا سامنے تو اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں بعد یہ ہے کہ دو آزار تیرہ کا الیکشن کے ریزلٹ جب آیا تو اس کے بعد ملک میں سٹیبیلٹی آئی دو آزار آٹھ کا الیکشن کا ریزلٹ آیا ملک میں سٹیبیلٹی آئی یہ دو آزار اٹھارہ کے بعد ایک نیا کارشن شروع ہو گیا جس کے بعد ملک میں سٹیبیلٹی دی سٹیبیلٹی آئی مجھے ایسا آپ حکومت میں نہیں لگ رہے ہیں ابھی سینڈر افنا ابھی آپ اپوزیشن اپوزیشن ٹائپ باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں اسی کے ساتھ ہی جواب دوں گا نہیں تو آپ نے کہا راز ہیں بہت سارے اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong ڈال میں کچھ کال بہت سارے ہیں معاملات ایسے جو حکومت بننی چاہیے تھی یا نہیں بننی چاہیے تھی پی ایم ایم کی دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ اس ملک کے اندر عوام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے یا کوئی اور لوگ ڈیسائیڈ کریں گے یہ مگر فیصلہ کر لے تو پھر ملک ٹھیک چل جا گیا لیکن اگر یہ اس طرح معاملات چلا دیکھیں چھے کروڑ لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالیا 2018 میں بھی کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا ہمیں جو ہے یہ عوام کے آگے سب کو سر جو ہے وہ جھکانا پڑے گا عوام کی بات ماننی پڑے گی چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے کسی اور کے حق میں ہو یا کہیں بھی ہو لیکن یہ جو بھی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی ہوئی چینج ہوا یہ آپ کی فیور میں تھا یا ان کی فیور مجھے کلیئر یہ کر دیں یہ اتنا معاملہ سمپل نہیں ہے یہ کمپلیکیٹڈ کیسے پس یہ ہے کمپلیکیٹڈ بہت سارے معاملہ چلیں بتائیں آپ کو کہاں ہروایا گیا جہاں آپ کو جیتنا چاہیے تھا پی ایم ایل این کو اور ان کو کہاں جتوایا گیا جاں ان کو ہارنا چاہیے تھا یہ بھی اسی کا حصہ ہے دیکھیں بہت ساری باتیں تمہیں جاوال لطیف صاحب نے بھی کیا اور بھی پارٹی کے تو آپ بھی کر دیں نا سنر صاحب میں نہیں یہ بھی کر رہا میں جب وقت مناسب ہوگا ابھی وقت مناسب نہیں ہے تو پھر اس وقت ہی کریں گے ابھی جو ہے وہ ابھی معاملہ یہ ہے ہمیں یہ ہماری خواہش ہے کہ ملک جو ہے اس کو سٹیبلائز کیا جائے کیسے ملک افہام و تکیم سے تلائے جائے آپ راز دبائے بیٹھیں بات آپ کر رہی رہے کہہ رہے ہیں دو مہینے بعد بہت سارے راز افشاں ہو جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے میں شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے انفولڈ اب وہ جا رہے ہیں اگر کوئی چیز جو زمینیاں کھائیں کہ ان کو سامنے رکھے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہونے چاہ رہا ہے شاکت یوسیز صاحب مسکرا رہے ہیں شاکت یوسیز صاحب آپ کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ حکومتی اطراف سے بھی یہ باتیں آنے لگ گئی ہیں کہ انتخابات نہیں تھے صحیح کہ آپ کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ کوئی موقع بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی نشان بچینا گیا اور ازاد حیثت میں لوگ کھڑے ہوئے سب اس کی تصویر لے کر اور وہ جیت کر آیا اور اس کے باوجود جو ہوا ان کے ساتھ منڈیٹ چوری کرنے کے علاوہ جو مخصوص نشستوں پر شبیخون مارا گیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی جمہوری پارٹی کو دیوار سے لگانے کے نقصانہ جب سامنے آ رہے ہیں آپ نے پارٹی کو زبردستی آپ نے کیا کہ جی حکومت بنائیں اور جو کچھ ہوا ہے آپ کی خاطر ہوا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ پیوٹی آئی زیادہ سیٹیں لے گئی ہیں لیکن اب حکومت آپ نے بنانی ہے دیکھیں حکومت بنانا تو ہمارا آگتا یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ حکومت کیوں نہیں بنا رہے ہم نے تو کہا بنائیں بھئی ہم کیسے بناتے ہیں ہمارے تو جو ستر آسی سیٹیں آپ چھین لی گئیں تو اس کے بعد ہم کیوں کے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں پیوپس پارٹی کے ساتھ بناتے ہیں جن پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس مل کا جو میشہ تا اور دوسری جو ایداروں کی تباہی زریعہ بنے آج کیوں بیشن پر مشبور ہو رہے ہیں کتنے بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں بے کایدگیاں ہوئی ہیں کہ باہر کے دنیا کی سارے جہاز جوہے وہ ساکر جو ستر آسی سیٹیں یہ تو ایک 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 ٹوپک ہو جائے گا پیوپس پیر رہے ہیں لیکن میری ایک ارس سن لی جائے گا میری ایک ارس سن لی جائے گا وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں ادھر دھاندلی ہوئی ہے جی ایو آئے کہہ رہی ہے ہم نے آپ کے ساتھ احتجاج اس لیے نہیں کرنا ہے کس دھاندلی کے وینیفیشری آپ ہیں کے پی کے میں سو اگر تو وہ جو ایک بڑی دنجرس آپ انیلوجی دے رہے ہیں آپ کی جماعت دے رہی ہے کہ 1979 والا حساب ہو رہا ہے اگر وہ ہوتا تو آپ لوگوں کو کے پی کے اندر اتنی سکون سے حکومت تو نہ دی جاتی دیکھیں اکیپی میں حکومت کو ان کو دینا پڑتا ہے اس لیے کہ حکومت اگر اکیپی میں ہماری نہیں ہوتی تو کس کی ہوتی آپ مجھے بتائیں یہ جو چون 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 مربع اکھٹا کر کے بنائے تو اس کا حشر تو پہلے بھی دیکھ چکے جو ڈیڑھ سال کی حکومت رہی ہے ان کی وہ تباہی قسم ہے تھوڑا ساپ کو جو اس کا جو گروت ریٹ آئے وہ صرف دیکھ لیں کہ دوہزار بیس اکیس میں ہمارے جو ہمارے وقت میں 5.8 تک تھا پھر اس کے بعد اکیس بائیس میں یہ 6.2 پہ پہنچا تھا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی مائنس 2 پہ چلا گیا اور پھر آخر میں آکے 1.8 اس پہ آ گیا تو یہ تھے ان کے حالات تھے آج دیکھیں مہنگائی کا نعرہ لگا گیا انہوں نے ہماری حکومت ختم کرائی ٹرین مار شروع ہوئی کراچی سے لانگ مار شروع ہوئی لاہور سے ادھر سے دھرنا شروع ہوا مولانا صاحب کا سب نے مل کر کہا مہنگائی ہے مہنگائی کیا تھی 20 اکیس میں 8.9 تھا اور پھر آخر میں جا کے 12 تک چلا گیا ہمارے دور میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ماشاءاللہ 22 23 میں 29 پہ پہنچا 29.2 پہ پہنچا اور جب آپ اس وقت جو 23 24 ہیں تو 26% پہ ہے اور پھر آپ کے گھیلے پاکستان نے جو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی کاروباری شخصیت جو ہے 93% لوگ جو ہے وہ اعتماد نہیں کر رہے اس گورنمنٹ کے اوپر کیوں نہیں کر رہے کہ پچھلے جو ڈیٹھ سال کی حکومت رہی ہماری حکومت ختم کر کے جو نگران کی حکومت رہی انہوں نے کیا کیا معیشت کے ساتھ اچھا وہ ایک وہ ایک ان ایک سیل فکر سٹوری سپریٹ سٹوری ہے سینجل صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں پھر میں نے آپ کی طرف فکر سوال لے کر آنے اگر آپ اعتماد کی بات کر رہے تو اعتماد کا فقدان کئی اور بھی ہے میں سوال لے کر رہوں گی سینجل صاحب ویڈی کوئک رپلا ہے دیکھیں پہلے تو یہ جو فکر کوٹ کر رہے ہیں غلط ہے یہ 5.8% بھی ہو گیا پھر 6.4% بھی ہو گیا آخری سال میں 5.8% ہوا تھا وہ بھی انہوں نے امپورٹ کھول کے 84 ارب ڈالر امپورٹ کر کے ملکہ پتھا بٹھا دیا تھا اور یہ جو اتنے یہ امانداری کا اور اس کا لیکچر دے رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو جا کے دیکھیں وہ کہتی ہے مران خان اور آپ کے حکومت چور ہے سب سے بڑی اس ملک کی جتنی کرپشن آپ کے دور میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی اس ملک کے اندر ہم نے 170 نمبر میں دیا آپ نے 136 نمبر میں اس کو لے گئے اور خالی یہ نہیں آپ نے کیا آپ الیکشن چوری الیکشن چوری کر رہے ہیں 2018 میں 53 سیٹوں پر ریزلٹ تبدیل ہوا جس کے اندر آپ لوگ کے ہارے میں لوگ جائے ان کو جتوائیا گیا وہ آپ بڑا کنوینٹلی بھول گئے ہیں بیچ میں سے مطلق یہ اور یہ آج بھی دیار ہیں ان کو آج موقع ملے پھر دوبارہ کوئی واردات ڈالیں گے آپ کہہ رہے ہیں نا روزید کر رہے ہیں وہ لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل یہ ہے نا یہ آپ کی انفرمیشن ہے یا الزام ہے نہیں یہ جو بھی میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں یہ کیا ہے یہ ایک طرف یہ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں دوسری طرف جا کے وہ میٹنگ اٹینڈ کر لی ہے یہ عوام کو آپ بے وکوف نہ بنائیں عوام بھولی نہیں ہے دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ انصاف فوج مخالف جماعتیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں یہ جو ہے نا پیشخ ہے خیبر پفتنخواہ کے اندر اس وقت دہشتگردی کی خلاف جنگ ہو رہی ہے پوری کیبینٹ گئی ہے اور افتاری اٹینڈ کیا اور ساتھ انہوں نے بریفنگ دیئے کہ وہ دہشتگردی کی خلاف جنگ کیسے آپ کو پتہ ہی ہماری پولیس تھے ہمارے سیکرورٹی اداروں نے فوج نے بڑی قربانیاں دیئے آپ کا جو موقف ہے نا وہ آپ کا موقف وہ ہمیشہ سے یہ تھا آپ کو نوہ مائے کو یاد ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا انفورچنینٹ انسیڈنٹ I remember it لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک سنسیبل سٹینس ہے آپ کے جو بانی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے وہ ابھی بھی ایسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے کسی طریقے سے مفاہمت والا تو کوئی کام نہیں ہے اور آپ کے جماعت میں سے آپ جو ہے شاکر جیس یوسف صاحب جس لیمی فننش وہ آپ کے جماعت میں سے ابھی ہونے لگیا کہ اجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ والا شخص ملا ہوا ہے وہ والا شخص ملا ہوا ہے اس کے رابطے ہیں اس کے رابطے ہیں تو انظامات پھر کیا ہیں دیکھیں میری بات نواز شریف شاباز شریف یہ سارے ابھی بھی ان کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ باجوا کے خلاف بات کرتے ہیں تو کیا یہ فوج کے خلاف بیانیاں تھا وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ہم ادھر سے کسی کا نام لیتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں دیکھیں فوج ہماری فوج ہے عمران خان کوئی سو دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں فوج کے ساتھ ہوں کیونکہ دیکھیں ہماری فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا پھر ہم کمزور پاکستان کے ساتھ کریں گے کیا یہ تو بالکل غزت فہمی ہے یہ نون لیگ کی ساسش ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے ساتھ چونہیں لڑائی ہوگا آپ کو گناہ ہونے دیں یہ بالکل ان کی دیکھیں یہ کوئی بات ہے ان کو خوش ہونا چاہیے تھا وہاں دیشت گدی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے ہم آپ کے پورے پاکستان کے دفاع وہاں سے کر رہے ہیں اگر ہم فوج کے ساتھ مل کر یہ نہیں کریں گے تو کون آپ آکے یہاں لڑیں گے ہمارے لئے آپ نے تو آپ کے لیڈوں نے تو لندن سے آئے کہ کیا کیا ہے آپ نے ایسے عرب روپے محاف کرا دیئے آپ نے بیٹوں کے اوپر کیسز ختم کرا دیئے یہ سارا سب کچھ کرنا تھا نا آپ نے اس کے علاوہ کیا کیا ہے مجھے بتائیں ہماری حکومت جب سے ختم کی ہے میں بھول گئے ہماری حکومت کی بات کروں میں اسی الہلی حکومت کی بات کروں اور میں کونسی ہی دونے حکومت کی بات کروں مجھے سبح تپہر شاہ میں لڈر لگاے مل دفالڈ ہو جائے گا مل دفالڈ ہو جائے گا مل دپ تین اس سے ہو جائیں گے مل پہ نیوکلئر بم پھٹ جائے آکے یہ وہ بھول گئے ہیں نو مائی کو انہوں نے حملہ کیا ہے سارے تنصیبات کے اوپر اور اس کے بعد دوسروں کے پر ڈال دیتے ہیں بڑا میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر معاملات جو ہے وہ پولرائزیشن کام ہو میں یہ بالکل چاہتا ہوں اور وہ ہر لیول پہ ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باغی عوام کو بے وکوف بنائیں کہ آپ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ووڈ لیں ناظرین آپ نے دونوں میں مانو کی گفتگو سنی سنیٹر افنان اللہ بھی اس بات کو آخرکار مان گئے کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں ہمارے پاس حکومت بنانے کے لیے سیٹے بہت کم تھی اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور نہ ہی ہم حکومت بنانا چاہتے تھے مگر ہم سے یہ حکومت زبردستی بنوائی گئی ہے افنان اللہ نے یہ بات بھی تسلیم کی کہ اس الیکشن میں تاریخی دانلی ہوئی ہے جب انکر انیکہ انصار نے افنان اللہ سے پوچھا کہ دانلی تو واقعی ہوئی یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں تاریخی دانلی ہوئی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دانلی تحریک انصاف کو ہروانے کے لیے کی گئی ہے اس پر سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا راز ہے اور اسی سے ریلیٹیڈ بہت سے راز ہمارے سینوں میں ہیں جو ہم وقت آنے پر بتائیں گے افنان اللہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں عوام کی رائے کا اترام کرنا ہوگا عوام کی بات کو ہمیں ماننا ہوگا اور عوام کی منشاہ کے مطابق ہی حکومت بنانی ہوگی جب انیکہ نصار نے شوکرد یوسف صحیح سے کہا کہ یہ کیسی دانلی ہے کیونکہ آپ ہر شو میں دانلی کا رونا روتے ہیں یہ کیسی دانلی ہے کہ کے پی کے میں آپ کی اکثریت ہے اور آپ کی حکومت بھی ہے شوکرد یوسف صحیح نے اس پر بلکل ٹھیک کہا کہ کے پی کے میں ہمارے پاس اکثریت ہے تو حکومت بھی ظاہر ہے ہمارے پاس ہی ہوگی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا جمربہ ہے ان کے پاس حکومت ہوگی پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی طرح کے پی کے میں ہمارے پاس اکثریت بہت بڑی تعداد میں تھی اس لیے وہاں پر دانلی کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی ناظرین آپ آج کے دونوں میں مانوں کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ